اس وقت تک پاکستان میں ٹوٹل کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ اور یہ تعداد انڈیا میں ہے تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار اور امریکہ میں یہ نمبر ہے تقریباً اکیس لاکھ اور دس کروڑ کے آبادی والے ملک ویتنام میں یہ نمبر ہے تین سو چونتیس جی ہاں صرف تین سو چونتیس اور وہاں پہ مرنے والوں کی تعداد ہے زیرو یہ ملک آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ کی طرح امیر ملک بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ٹوٹل آئی سیو بیٹس کی تعداد ایک ہزار سے بھی کم ہے اب سوال یہ ہے کہ ویتنام جیسے کمزور اکانومی والے ملک نے اس وائرس کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کیا جب بھی اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے بعد آتی ہے تو لوگوں کے بحث مباعثوں میں ہمیں ایک بات ضرور دیکھنے کو ملتی ہے کہ یا تو مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے یا پھر نہ کیا جائے اور آرگیومنٹ یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے سے وائرس تو رک جائے گا لیکن اکانومی برباد ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اور بہت سے لوگ مر جائیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کروڑوں لوگوں کی آبادی والے کسی بھی ملک میں اس وائرس کو کنٹرول کرنے کا جواب ایک سمپل آنسر نہیں یا ایک سمپل سٹریٹیجی نہیں اس میں بہت ساری چیزیں انوالف ہیں اور شاید ویتنام کو دیکھ کے باقی ملکوں کو یہ پتا لگ سکتا ہے کہ وہ کونسی ملٹپل اپروچز ہیں جس کے وجہ سے آپ وائرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ویتنام میں کونسے ایسے سٹیپس لیے ہیں جس سے اب تک وہ بہت سکسیسفولی اس وائرس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے وائرس کو سیریسلی لیا اور بہت پہلے لیا چونکہ ویتنام کی ایک ہسٹری رہی ہے پہلے بھی وائرسز سے اور اس کا بورٹر لگتا ہے چائنہ سے وہاں سے بھی پہلے وائرس اس ملک میں آ چکے ہیں تو جب سب سے پہلے چائنہ میں اس وائرس کو پھیل لے کے خبریں آئیں تو ویتنام نے اسی وقت سخت ایکشن لینا شروع کر دیئے اپنا ٹریول بند کر دیا چائنہ کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ بھی اور نہ صرف ٹریول بند کر دیا بلکہ اس کے جو شہری واپس آ رہے تھے ان کو مکمل کارنٹین سینٹرز میں ڈال دیا اس کو آپ ایک پرو ایکٹیو اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو وائرس ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے بھی چونکہ وہ باہر سے آ رہے تھے ان کو اپنے کارنٹین سینٹر میں ڈال کر اس کی سپریڈ کو وہی پر روک دیا دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ جہاں پر لوگوں کو کارنٹین میں ڈالا جا رہا تھا وہاں پر ان کی ملٹری نے سٹپ کیا اور آرمی کے جو بیسس تھے ان کو کارنٹین سینٹر میں تبدیل کر دیا جائے تاکہ میکسیمم کپیسٹی ہو کارنٹین سینٹرز کی اور وہاں پر لوگوں کو سہولتوں کے ساتھ رکھا جائے نہ صرف لوگوں کو کارنٹین کیا گیا بلکہ لوگوں کی کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کی گئی مثلا جن لوگوں کو کرونا وائرس ٹیسٹ پوزیٹیو ہوا انہوں نے جن جن کے ساتھ رابطے قائم کیے تھے جو ان کے فیملی میمبرز تھے یا جو بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آیا ان کو ٹریس کر کے ان کو بھی ٹیسٹ کیا گیا اور ان کو بھی کارنٹین کیا گیا اگر ان کو وائرس تھا تیسری اہم بات جو آپ کو ویتنام کے حوالے سے دیکھنے کو ملے گی وہ یہ کہ اس ملک میں ہر کوئی ماسک پہنتا ہے چونکہ ویتنام میں لوگوں کو ایکسپرینس ہے پچھلے وائرسے سے ڈیل کرنے کا انہوں نے سارس کا وائرس دیکھا ہوا تھا تو وہ اس وائرس کو بھی کافی سیریسی لے رہے ہیں اور ماسک پہننے سے یہ وائرس کا سپریٹ بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ عموما لوگوں کی یہ بولنے سے چھینکنے سے یا کھاسی کھانے سے جو ہمارے جسم کے اندر سے ڈروپلٹس نکلتے ہیں دوسروں تک پھیلتے ہیں جب آپ ماسک پہنتے ہیں تو وہ ڈروپلٹس آپ کے مو تک ہی روک جاتے ہیں اور دوسروں تک نہیں پھیلتے ہیں اور اگر دونوں انسانوں نے ماس پہنا ہوا ہوتا ہے تو وائرس کے پھیلنے کی پرابیبلیٹی بہت ہی کم ہو جاتی ہے چوتھا سٹپ جو ویتنام نے وہ بہت ضروری لیا وہ یہ ہے ٹیکنالوجی کا یوز ویتنام کی گیورنمنٹ نے ایک موبیل اپلیکیشن انٹریڈیوز کروای جس کے تحت لوگ اپنے سیل فونز پر اپنے موبائل فونز پر یہ دیکھ سکتے تھے کہ اس ملک میں کہاں کہاں پر کرونا وائرس اس کے ہاتھ سپوٹ ہیں یعنی کون سا شہر کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر کیسز بڑھ رہے ہیں تاکہ وہ وہاں پر نہ جائیں یا اپنے رابطے اس علاقے سے کم سے کم رکھیں لوگوں کو ریال ٹائم میں اس وبا کے بارے میں انفارم کرنا ایک بہت بڑا سٹپ ثابت ہوا تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ کہاں پر جانا ہے اور کہاں نہیں جانا پانچ بہت بڑا سٹپ اس ملک میں یہ لیا گیا کہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ مس انفرمیشن کے ساتھ لڑنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک میسج کنسسٹنٹلی اپنے لوگوں تک پہنچایا ایک بہت ہی کووڈنیٹڈ طریقے سے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ وائرس سیریس ہے اور اسے ڈیل کرنے کے لیے آپ کو یہ تدابیر اختیار کرنی ہے اور لوگوں نے بھی حکومت کا ساتھ دیا لوگوں نے اپنے حکومت پر ٹرس کیا اور جو انفرمیشن حکومت کی طرف سے یا میڈیا کی طرف سے آ رہی تھی اس کو سیریسلی لے کر ان سٹپس کو فالو کیا ان ایس او پیس کو فالو کیا چھتا ایک بہت بڑا سٹپ جو کسی بھی ملک کے لیے بہت ہی کروشل ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ویتنام نے اپنے ملک میں موجود جتنے بھی بڑے منفیکچررز تھے جو بڑی بڑی انڈسٹریز تھی یا فیکٹریز تھی جو عام دنوں میں باقی چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں ان کو ماسک بنانے میں یا پی پی ای پرسنل پرٹیکشن ایکیپمنٹ بنانے میں لگا دیا ان کو یہ کہا گیا کہ اب سے آپ کو صرف یہ ایکیپمنٹ بنانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ملک میں ماسک اور باقی پی پی ای کو پہن سکیں اور نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ ویتنام کی منفیکچرنگ کیپیسٹی پی پی کے حوالے سے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ نہ صرف اس کو اپنے ملک میں استعمال کر رہے ہیں بلکہ امریکہ کو بھی یہ ماسک اور دیگر پی پی ای ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ویتنام ان چند ممالک میں سے ہے جنہوں نے اپنے ملک میں نہ صرف لوگ ڈاؤن کو جلدی ختم کیا بلکہ دیگر بزنسز کو بھی اپریل کے انڈ میں ری اوپن کرنا شروع کر دیا تھا اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی ایکانومی کی کیا حالت ہے تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاں مختلف ملکوں کی ایکانومی اس وقت نیچے جا رہی ہے ویتنام وہ شاید واحد ملک یا بہت ہی کم ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس کی ایکانومی اس وقت اوپر جا رہی ہے اور ان کی ایکانومی کی اوپر جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر چائنہ کی ایک سرد جنگ اس وقت چل رہی ہے یورپ سے امریکہ سے باقی ڈیویلپ ورڈ سے جہاں پر بہت ساری کمپنیز جو ہیں یہ ریلائز کر رہی ہیں کیونکہ دیپینڈنسی چائنہ پر بہت بڑھ رہی ہے تو وہ چائنہ سے اپنی کمپنیز کو یا منفیکٹرنگ آپریشنز کو نکال کر دوسرے ممالک کو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پر ان کو چیپ لیبر ملے یا چیپ پروڈکشن ملے ویتنام نے یہ چیز باقی کمپنیز کو آفر کی ہے اور بہت ساری کمپنیاں اب ویتنام میں اپنے پلانٹس لگا رہی ہیں منفیکٹرنگ کے حوالے سے اس وقت یہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ویتنام یا کسی بھی چھوٹے ملک کے لیے جو ان کمپنیز کو اپنے جو کنٹری کے ریسورسز ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں منفیکٹرنگ کے حوالے سے چیپ پروڈکشن پروائیڈ کر سکتے ہیں اور چائنہ کا ایک آلٹرنٹیو پروائیڈ کر سکتے ہیں اور ان سارے سٹیپس کا اس ملٹی فیسیڈ اپروچ کا فائدہ ویتنام اب اٹھا رہا ہے جو پوری دنیا کے سامنے ہیں یہ ایک نئی وبا ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے کسی کے پاس ایک سیٹ پلان نہیں ہے اور ایک چیز جو ہر کسی کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس وبا سے ڈیل کرنے کا ایک جواب نہیں ہے یا کوئی ایک ون سائز فٹ آل سلوشن نہیں ہے اس کے لیے ملٹی فیسیڈ اپروچ چاہیے جو ہم نے ویتنام میں اور باقی ممالک میں دیکھی ہیں اور کنسسٹنسی کسی بھی حکومت یا اس پاپولیشن کا اس وبا کو سیریس لی لینا ان کی اکانومی کے لیے اور لوگوں کی ہیلتھ کے لیے انتہائی ضروری ہے ملتے ہیں گوڑ ویڈیو کے ساتھ تینکیو فورو واشنگ